اگر آپ کو نوکری دوننے لگ رہے ہیں آپ سوچیں گے کہ نوکری کے لیے تیاری کروں گا اور آج کے دن آپ کی ایج اٹھارہ سال ہے تو باقی بچتے ہیں آپ کے پاس بارہ سال ہم ڈیس آئی تو بڑی جلدی کر رہتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے مگر کرتے کچھ نہیں کیونکہ آج دل نہیں کر رہا کل کرتے ہیں اور کل کرتے کرتے آج ہم سارا ٹائم ویس کر لیتے ہیں اور وہ کل کبھی آتا ہی نہیں کیونکہ جس کام میں ہماری فیزیکل منٹل اور ایموشنل اینرڈی خرچ ہوتی ہے اس کام کو کرنے میں ہم دیر کرتے ہیں جیسے کہ یہ شاعر بتاتے ہیں اپنے شہر میں کوئی ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں تو یہ کام ٹائلنگ کے عادت کو انگلیش میں پروکاسٹینیشن کہتے ہیں اس عادت نے کروڑوں لوگوں کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیئے اس سے بچنے کے لیے ایکشن لیجئے اپنے پلان کو ایکشن میں تبدیل کیجئے اور کامیاب ہو جائیے سب سے پہلے کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے خود کو ڈیڈ لائن دیجئے کہ یہ کام میں تیس دن ساٹھ دن نوے دن میں کمپلیٹ کروں گا اور ٹائم ٹائم اسیسمنٹ کرتے رہیے پلیز اور آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں اور سیکھتے ہیں شوٹ ہینڈ کیا ہے so what is short hand? short hand is language of lines ٹ٠ٓ ٹ٠٠٠٠ with the help of vowels short hand is language of lines which is read and write with the help of vowels short hand which is written and written and written by vowels like this is the book of Isaac Pit short hand is written by lines so we will tell you about the lines and the vowels in this whole language there are two things that need to know one is the lines and the other is the vowels this whole language is the two things that need to know the lines and the other is the vowels we will tell you about the vowels and the lines as you have seen in Isaac Pit in the book the lines are the short hand lines are the same lines are the same lines are the same sounds are the same we can indicate we can indicate that we can indicate that it is the same so we will discuss the next topic we will discuss the lines about the alphabet and the vowels about the vowels if this video informative will be comment and tell us please subscribe and like share شیئر کیجئے خوش رہیے خوشیہ باتیے اللہ حافظ